بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ مبارک و سلیم سوڈنٹ صاحب تابع تاریہ آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ لوگوں کی سیپلیمنٹری جو تیاری ہے وہ کافی بہتر جو ہے وہ چال لی ہوگی کچھ کوئسٹنز تھے آپ لوگوں کے ان کو جو ہے وہ ڈریس کرنا تھا آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سیپلیمنٹری کے والے سے ان کے متعلق آپ کو گائیڈ کرنا تھا پیپر کب ہو رہا ہے وہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرنا تھا امید ہے کہ کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر ہوں گی تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ اگر دیکھ لیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا کسٹن کسی بھی موقع پر اس کا آپ کو جواب جو ہے وہ مل چکا ہو جناب سب سے پہلے تو یہی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے جو سیپلیمنٹری ایکزیمز ہیں وہ کب ہو رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فیبری کے پہلے ہفتے کے بعد ہی ہوں گے جب بھی ہوں گے اس سے پہلے وہ نہیں ہوں گے اس کی وجہ وہ ڈیلے اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے اس کی اگر پاس پریکٹسز کو دیکھیں تو وہ ایڈمیشن ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اگر ایک ہفتہ بھی ایکسٹینڈ ہو تو آپ کے ایک ہفتہ تو کم از کم پیپر آگے گئے تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے پیپر جو ہے وہ فیبری کے میڈ میں ممکن ہے اس سے پہلے شاید نہ ہو تو فیبری کے میڈ کو آپ ذہن میں رکھئے گا آج سترہ دسمبر ہے سترہ دسمبر سے لے کے تو آپ فیبری کے میڈ تک جائیں تو آپ کو پچاس دن سے زیادہ کا ٹائم ہی جو ہے وہ مل رہا ہے آپ اب ان پچاس دنوں کو ڈیوائیڈ کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سبجیکٹس کی جو تھیوری والے ہیں جو تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں تو میرا بیٹا ہے تھیوریٹیکل سبجیکٹ کے میکسیمم جو ہم نے قیسٹن کرنے ہوتے ہیں وہ بیس سے بائیس قیسٹن ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے یا اگر کسی نے بڑی لمبی چھوڑی تیاری کر لی ہو تو پچیس قیسٹن وہ کر لے گا تو پچیس قیسٹن کا مطلب ہے آپ نے پچاس دنوں میں تیار کرنے ہے دو دن میں ایک قیسٹن تو آپ تو ڈیلی بیسیز پہ ایک قیسٹن کریں گے کیوں 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 کہ سیپنی بینٹری ہے زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی تو اگر آپ ایک بک کے ایک قیسٹن کو ڈیلی کر لیں تو پچیس دنوں میں آپ کی تیاری ہو گئی ویڈاؤڈ چھوٹی کے اس کے بعد اب آپ چیک کر لیں آپ کے کتنے سبجیکٹس ہیں آپ کے اگر سبجیکٹ ہے تین تو آپ کو ڈیلی تین قیسٹن کرنے ہیں اور یہ تین قیسٹن ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے بھی تیار کی ہوئے ہیں تو میرے بیٹا یہاں پر بات جو ہے وہ آپ کے ایچیٹیوڈ کی ہے کہ اگر ابھی بھی آپ کا لرننگ ایچیٹیوڈ نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ چینج نہیں کیا اپنی تھوٹ وہ اس کو تھوٹ کو سوچ کو تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ پیپر کی تیاری نہیں کر سکتے سو آپ لوگ جو ہے وہ فوکس کریں اپنے گول کے اوپر اور جب تک فوکس نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ اس طرف مو بھی نہیں کریں گے سو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے سیپلیمنٹری پچاس دن بعد تو اچھے سے تیاری آپ کریں پچاس دنوں میں بڑی ہینڈسم جو ہے وہ آپ کی پریپیشن ہو سکتی ہے تین سبجیکٹس کی بھی ایون روزانہ تین کوسٹن تیار کرنے ہیں ایک کوسٹن کو اگر بندہ فرس ٹائم بھی تیار کرے تو آپ جو ہے وہ میکسیمم ایک گھنٹہ لے لیں گے دیڑھ لے لیں گے تو دیڑھ گھنٹہ اگر ہو دیڑھ گھنٹے میں آپ ایک کوسٹن تیار کریں تو آپ کو ٹوٹل ساڑھے چار گھنٹے چاہیے چوبیس گھنٹوں میں ساڑھے چار گھنٹے پوزیز کے ساتھ نکال لیں وقفوں کے ساتھ نہیں اگر آپ سے ساڑھے چار گھنٹے کٹھا پڑا جاتا تو تو یہ تو بات ہے تھیوری کے سبجیکٹس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑھے چار گھنٹے روزانہ پڑے آپ کے تھیوری کے سبجیکٹس پاس ہیں لیکن تھیوری کو پاس کرنے کے لئے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے ہیں پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے پیپر کی وہ بہت میٹر کرتی ہے پریزنٹیشن میں دو چیزیں ہمیشہ آتی ہیں ایک آپ کی رائٹنگ کہ وہ اچھی ہے کی نہیں ہے اور دوسرا مارکر کا یوز کچھ سٹودرز یہ سمجھتے ہیں شاید بلیک مارکر یوز کرے تو نمبر کرتے ہیں اور بھئیہ لیڈ پینسیل کے ساتھ لکھے پیپر ہم لوگوں نے خود چیک کیے ہوئے ہیں ہم ابلائج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ چیز دین میں رکھیں کہ بلیک مارکر سے لکھا ہوا پیپر نمبر کٹے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلیک مارکر بلو مارکر دونوں کو یوز کریں بلیک مارکر کو مین ایڈنگ کے لیے اور بلو مارکر کو سب ایڈنگ کے لیے تو آپ کے مارکر کا یوز اور آپ کی رائٹنگ یہ پریزنٹیشن کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے پیپر کے اندر جو ہے وہ پینتیس منٹ ہوتے ہیں ایک قویسچن کو کمپلیڈ کرنے کے لیے اب ایک قویسچن آپ تب کمپلیڈ کر سکیں گے جب آپ نے اچھی پریکٹس کی ہوگی تو پریکٹس کیا ہے بھائی پیپر قویسچن کو یاد کر کے لکھے بھی لکھے خود اپنی بک کھولیں اس کو چیک کریں اگر آپ کے بک کے ساتھ آپ کا لکھا ہوا جو ہے وہ کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ میچ کر رہا اور اتنا ہی عام طور پہ ہوتا بھی ہے ایکزائمنر نے جب بھی پیپر چیک کرنا ہوتا اس نے کبھی بک نہیں سامنے رکھی ہوتی کہ یہ بچہ نے صحیح لکھا کے غلط آپ کا جملہ ٹھیک بنا ہوا ہے آپ کی سنٹینس میکنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ پاس ہے کونسپٹ آپ نے سائی ڈلیور کیا ہو تو یہ چیز ذرا سے ان میں رکھی گا یہ ساری جو باتیں تھیں یہ آپ کے تھیوری کے سبجیکٹس کے لیے تھیں اب بات یہ تھیوری کے اگر میں پتہ کرنے ہو وہ کون سے ہے تو میرے بیٹا میں آپ کو اگر آپ کو دے چکا ہوں آج سے دو ماہ پہلے جب آپ کے فائنل پیپر تھے تو کیا سر وہی والے ابھی بھی کریں گے جی مور اور لیس کوئی زیادہ فرق نہیں آتا انیس پیس کا فرق آئے گا جسے مائنر سا فرق آپ کہتے ہیں آپ ان کو تیار کریں ساتھ میں اپنے پاسٹ پیپر رکھ لیں جو اس دفعہ ہوا تھا آپ ان کو سائیڈ پہ کر دیں پہلے ریمیننگ تیار کر لیں عام طور پر کچھ سٹوڈنٹ پاسٹ پیپر کو جب تیار کرتے ہیں تو وہ پانچ سالوں کو ہمیشہ پاسٹ پیپر سمجھتے ہیں نہیں بیٹا گوگل کے اوپر آپ کے پچھلے دس بارہ سالوں کے پاسٹ پیپر موجود ہیں آپ اگر پاسٹ پیپر کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر پچھلے دس بارہ سالوں کے پیپر کو کنسل کریں اسی میں سے پیپر نکل آتا تو آپ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ کسٹن کسی بھی بک کا نام لکھیں آگے لکھیں آپ کو ایمپورٹنٹ کسٹنز مل جائیں گے تو یہ تو ساری باتیں تھیں تھیوری کے اگزیمز کے لیے اب بات کرتے ہیں نومیریکل سبجیکٹ جس کے اندر کاسٹ ایڈوانس فرننچل اکاؤنٹنگ ہے اور بزنس ٹیکس بھی کچھ حق تک اس میں شامل ہے اکنومکس کا بھی کچھ پورشن جو ہے وہ اس میں شامل ہے تو یاد رکھیں جو پیور آپ کے سبجیکٹس ہیں اس کے نومیریکل اس میں آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ چیپٹرز کا سب سے پہلے پتاؤ پھر ان ایمپورٹنٹ چیپٹرز میں کتنے کتنے کسٹنز کرنے یہ پتاؤ اور یہ ساری باتیں آلیڈی میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں جس بھی چیز کو سرچ کرنے ہے اس کا نام لکھ کے ساتھ میں آپ صاحب کا نام لکھ دیں آپ کو وہ چیز مل جائے گی اگر موجود ہوگی نہیں ہے موجود تو آپ اس سے رابطہ کر لیں میں کوشش کرتا ہوں ہر کسی کو انٹرٹین ضرور کروں اس کو ریپلائی ضرور کروں تو میرے بھئیہ آپ لوگ جو ہے وہ آجیں اس پہ آپ کے سبجیکٹ نومیریکل آپ جناب نومیریکل سبجیکٹ اگر ہے ہمارے اور ہر نومیریکل سبجیکٹ کے اگر چھے چھے چیپٹر بھی ہوں جو ہم نے کرنے ہو تو چھے چیپٹرز کے کوسٹ کتنے کتنے ہیں اس کو کاسٹ اکونٹنگ کو سائٹ پہ کر دیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں فنانچل اکونٹنگ اور ایڈوانس اکونٹنگ کی چھے چیپٹر کرنے ہو یا سات چیپٹر بھی ہون کرنے ہو تو سات چیپٹر کے ستر کوسٹن ہو جائیں گے یار اسی کر لیں اسی کوسٹن ہو جائیں گے اب اسی کوسٹن ہے دن پچاس ہیں آپ روزانہ دو نومیریکل کریں تو سو نومیریکل ہو جاتا اور سو نومیریکل تو ایمپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو فل کاؤنٹ کر کے بتایا اب ایمپورٹنٹ کی طرف آئیں تو ایمپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے چالیس پچاس ہی بنیں گے نومیریکل تو ان نومیریکل کو کہا آپ نے کرنا ہے روزانہ ایک نومیریکل کریں اور اتنا پکا کریں کہ دوبارہ کرنے کہ ضرورت نہ پڑے لیکن آپ ایک نہ کریں آپ کوشش کریں پانچ چھے دنوں میں ایک چیپٹر کمپلیٹ کریں پانچ چھے دنوں میں ایک چیپٹر کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا جناب آپ کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارا بڑے اچھے سے تیار ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ سائٹ پہ کیوں کی کیونکہ اس کے چیپٹر ہیں چار جو آپ ضرور کریں تو آپ کے پانچ چیپٹر اٹیپٹ ہو جاتے ہیں تو جناب ان چار چیپٹر کے اگر آپ کسٹن کاؤنٹ کریں تو شاید بیس بیس کسٹن چلیں کر لیں جی تو بیس بیس کسٹن کا مطلب اسی پھر ہوئی بات تو وہی ہے کہ آپ روزانہ ایک دو دو نمیریکل کر لیں تو دو دو نمیریکل کرنے کا مطلب ہے کہ جناب آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کا نمیریکل وہ آپ کا اسی لیے ہو رہا ہے اس کے اندر بزنس میت بھی شامل ہے بزنس میت کا بھی آپ اگر وہ سارا پلاس کریں تو مورل لیس آپ کے اتنی ہی کسٹن بنیں گے اس میں جو ہے وہ آن گروپ ڈیٹا کا تو کبھی اس نے پوچھنے نہیں ہوتا وہ گروپ ڈیٹا کو ہمیشہ ڈسکس کرتا تو آپ گروپ ڈیٹا کے ریلیٹڈ جو کسٹنز ہیں ان کو دیکھ لیں آپ تو آپ کا کافی حق تک جو ہے وہ آپ کو آپ اس سے فیملیر ہوں گے اور آپ ایزیلی اس کو اٹیمٹ جو ہے وہ کر سکیں گے اب اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں جناب آپ کے اس کے فی کے حوالے سے اور ایڈمیشن شیڈیول تو وہ میں آلینڈی بتا چکا ہوں آپ لوگ کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ جناب 29 دسمبر تک ہے فی جو ہے وہ 9195 روپیز ہے پانچ روپے کم 92 روپیا فیز ہے آپ کی تو جناب آپ اس کو آن لین پوسیس کریں گے اور آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ کالیجز میں جا رہے ہیں ان کے ایڈمیشن کالیجز والوں نے بیجنے ہیں کیسے کہ جو بی کم 1 میں سیپلی آئی ہے لیکن آپ سٹوڈنٹ بی کم 2 میں کالیجز میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بی کم 1 کی سیپلی جو ہے نا وہ کالیجز سے بجوائے گا ہاں جو بی کم 2 میں پڑھ رہے تھے ان کے پیپر ہوئے اور اب ان کی سیپلی آئی تو وہ اپنا ایڈمیشن خود پرائیوٹ جو ہے وہ سامٹ کروائیں گے آل لین ایڈمیشن ہے سارا تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کے ایٹیجوڈ کی ہے اس کو تھوڑا سا ری بیلڈ کرنے کی کوشش کریں اپنے پوائنٹ کو فوکس کریں پاسٹ پیپر سے سیکھیں پاسٹ پیپر پیپر میں نہیں آتا لیکن پاسٹ پیپر آپ کو بتاتا ضرور ہے کہ پیپر آتا کیسا ہے تو وہاں سے آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ امید ہے مل جائیں گی ہاں میں نے بہت سارا مٹیریل اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ اس سارے مٹیریل کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے اور اگر کسی نے ریگولر آن لین گلاسز لینی ہو تو آپ صاحب وہ بھی آپ کو دے رہے ہیں سو امید ہے کہ آپ لوگوں کے کافی ساری چیزیں اور کانسپس کچھ باتیں بہتر ہوئی ہوں گی اللہ ظل آپ صاحب کو کامیاب کریں کیپ وچنگ آفتاب تاری اوفیشل